ہیلو فرنڈز آئی ہوپ یو آر میل دوستو سب سے پہلے سب دوستوں کو جمعہ مبارک آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اڈوانس سٹیٹس سیور کے نام سے اپلیکیشن ہے جس کا میں پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں لیکن صرف ایک فیچر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے آپ کسی کمی ویڈیو کے اندر جو جو اس کے فیچرز رہتے ہیں وہ ہم کور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس اپلیکیشن سے آپ اور اپنی ویڈیو کے اندر کیا کی کر سکتے ہو اڈوانس لیول کے اوپر اور ہاں دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کوکن کے شکین ہیں یا پھر نیو نیو کھانے کھانے کے شکین ہیں تو آپ کے لیے ہم نے ایک چینل بنایا ہے شہین دیسی کچن کے نام سے لنک ڈسکرپشن باکس میں جائیے سبسکرائب کیجئے اور نیو نیو ریسپی انچوائے کیجئے ڈیلی بیس کے اوپر تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں ویڈیو کو لیٹس گو ویلکم بیک جی تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس اپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے وہ اپلیکیشن ہے اڈوانس سٹیٹس سیور کے نام سے جس کا لنک آپ کو آج کی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور سمپلی کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا کچھ ایسا انٹر فیس آ جائے گا جس کے اوپر میں پہل کسی بھی دوست کا اپنی ویڈس اپ سے اس کا سٹیٹس چینج کر سکتے اور اپنے دوست کو حیران کر سکتے ہو اب جو اس کے اندر فیچرز رہ گئے تھے آج کی ویڈیو کے اندر ہم وہ کور کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اوپشن آ رہا ہے ریسنلی سٹیٹس کے نام سے یہاں سے آپ کسی کا بھی سٹیٹس سیو کر کے خود یوز کر سکتے ہو جس کے لیے ہمیں کسی دوسری اپلیکیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن آپ اسی اپلیکیشن کے ذریعے بھی سٹیٹس سیو کر سکتے ہو اور اپنے سٹیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہو یہاں پر سیکنڈ نمبر پر سیوڈ سٹیٹس کا نام ہے یہاں پر جو آپ سٹیٹس سیو کرو گے وہ آپ کے یہاں پر سیوڈ ہوں گے اور یہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تھرڈ اپشن کبھر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے بعد یہ فورتھ اپشن ہے ایموجی لیٹرس میسیج اس کے ذریعے آپ ایموجی سے ریلیٹڈ میسی لکھ سکتے ہو مین کے سارا کا سارا میسیج آپ ایموجی سے لکھا ہوا ہوگا آپ کا جیسے کہ یہاں پر یہ ہیلو لکھا ہوا ہے میں یہاں پر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یا جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہاؤ یہاں پر ہاؤ لکھنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا جو میں نے لکھا ہے جو اوپر ورڈ لکھا ہے وہ ایموجی کے اندر چینج ہو چکا ہے یہ اوپر ایچ لکھا ہوا ہے یہ او لکھا ہوا ہے یہ و لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ اپنا ایموجی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اس طرح آپ ادھر سے ایمو جی سے ریلیٹڈ میسیج لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے سمپلی آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اپنی ویٹس اپ کے اندر آجیں اور یہاں پر کسی کی بھی چیٹ اوپن کر کے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں اور ایسے اس کو سینڈ کر دیں یہ دیکھیں جی آپ کا ایمو جی کے اندر لیٹر لکھا ہوا میسیج چلا گیا آپ اس طرح کسی سے بھی میسیج پہ بات کر سکتے ہیں ایمو جی سے لیٹر لکھیں اس کے بعد ہمارے پاس option ہے cool fonts کے نام سے simply آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پر آپ اپنے text related new new fonts بنا سکتے ہیں new font بنانے کے اوپر میں کافی ساری ویڈیو بنا چکا ہوں دو تین ویڈیو سب کے لنک آپ کو نیچے description box پہ مل جائیں گے آپ وہاں سے بھی font create کر سکتے ہیں یا اس application سے آپ font create کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں menu پر حمزہ لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ دیکھیں جی کافی سارے اس سے related font آ چکے ہیں آپ simply یہاں سے کسی بھی font کو select کریں اور یہاں پر ویٹس ایپ کے اوپر click کریں اور کسی کو بھی یہاں پر select کریں اور اس کو send کر دیں اس font کے اندر message ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ہمارے پاس اس کے اندر feature ہے last کے اوپر وہ ہے جی message repeater کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کافی سارے repeat message send کر دیتے ہیں جو ایک ہی message کافی دفعہ لکھا ہوتا ہے یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں اس application کے ذریعے یہاں پر آپ نے کوئی سے بھی اپنا message type کرنا ہے اس box کے اندر اور یہاں پر اس کی value لگا دینی کہ کتنے time آپ کو وہ repeat message چاہیے تو اس کے اندر جیسے کہ یہاں پر میں 100 type کر دوں گا تو یہ welcome جو ہے یہ 100 time یہاں پر لکھا گیا اب آپ یہاں سے اس کو copy کریں اور whatsapp کے اندر یہاں کسی بھی جگہ پر جا کے اس کو paste کر کے کسی کو send کر دیں جیسے کہ لوگ ہمیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ message جی سے send ہو چکا ہے 100 time یہ repeat ہو کے send ہوا ہے تو i hope کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی نیو ویڈیوز کے update ملتی رہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ